ایران انڈیا سائنڈ ڈیولپمنٹ آف چاہ بہار اوٹ اگریمنٹ پاکستانیوں ہم چاہتے نہیں کیونکہ آپ اس لائک نہیں آپ ہندو بنے ہم نہیں چاہتے آپ ہندو بنے ٹھیک ہے یہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ جو تعلقات ہونے چاہیے تو وہ تو انڈیا اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے ایران سے ریلیشنز میں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو مسلم کنٹریز ہیں ان کے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اس میں چاہ بہار پورٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان پہ بھی بات کریں گے دکٹر جیشن کر کے کہا یہ کہنا کہ دنیا میں جو بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ انڈیا سے پوچھے بغیر آپ نہیں ہوتے تو انڈیا کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتا دیکھئے ایران اور انڈیا کے بیچ یہ جو کوریڈور ہے اس کی بجا سے جو پاکستان کے اوپر جو اثر پڑتا ہے انڈیا کی فورن پولیسی کا ایک اور ماسٹر سٹروک اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا انڈیا ایکسٹرنل افیر منسٹر ایک ایسے وقت میں ایران کا دورہ کر رہے ہیں کہ جس وقت ہوتیس کے حملے ہو رہے ہیں اور یوکے اور امریکہ نے ہوتیس کے خلاف سٹرائک سپی کر ڈالی ہیں ایک ایسے وقت میں انڈیا کی ایک ایسی ڈپلومیسی اور فورن پولیسی نظر آ رہی ہے کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے ابھی دو دن پہلے جو بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں انڈیا کی رائے لی جاتی ہے تو یہ بات غلط نہیں یہ ثابت ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ چاہ بہار پورٹ پر کیا ایگریمنٹ ہوا لیکن یہ وزٹ چاہ بہار پورٹ سے اس ایگریمنٹ سے بڑھ کر کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ کیسے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے دیکھئے ڈاکٹر جے شنکر وزٹ سیران سائنس ایگریمنٹ آن ڈیولپمنٹ آف چاہ بہار پورٹ ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے میں دیکھ رہی تھی جن ہوا ایجنسی سے لے کر امریکن میڈیا اور انڈین میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ہر کوئی اس کے اوپر یہ بات کرتا ہوا نظر آ رہے کہ چاہ بہار پورٹ پر انڈیا اور ایران کے بیچ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے اس میں یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ چاہ بہار پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈیا اور ایران کے بیچ کافی عرصے سے چل رہی ہے اور یہ کوریڈور انڈیا اور ایران کے لیے بہت اہمیت کامل ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں وہاں پر یہ صرف اس ہی چاہ بہار پورٹ تک صرف محدود نہیں ہے کہ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھئے ایران اور انڈیا کے بیچ یہ جو کوریڈور ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر جو اثر پڑتا ہے یہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ جو تعلقات ہونے چاہیے تو وہ تو انڈیا اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے ایران سے ریلیشنز میں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پورٹ اب صرف ایران اور انڈیا تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے اور کنٹریز کے ساتھ کیسے لنک اپ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈاکٹر جیشنکر اپنی ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ انہوں نے اور جو ویوز اس میں شیئر کیے وہ انٹرنیشنل نورت ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور یہ وہ ہے سلسلہ جس کے اوپر میں نے ابھی آپ سے یہ بات کی ٹویٹی ٹویٹی ون میں جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کی ریجنل ٹرانزٹ ہب کے طور پر اس کو دیکھا تھا اور کنیکٹیوٹی کانفرنس جو تاشکن میں ٹویٹی ٹویٹی ون میں ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اس چاہ بہر پورٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور اس کو جو ہے انڈیا اور ایران میں ایسے دیکھا جاتا ہے the port is also seen as a key hub for the international north-south transport corridor INSTC project اب دیکھئے یہ جو INSTC project ہے یہ 7200 km long ایک آپ کہہ سکتے ہیں multi-mode transport project ہے for moving freight between انڈیا، ایران، افغانستان، آرمینیا، آزربائیجان، رشیا، سینٹرل ایشیا اور یورپ تو یہ جو بات ہے نا یہ صرف چاہ بہر پورٹ کی جو بات کی جاتی ہے صرف انڈیا اور ایران تک محدود نہیں رہا بہت آگے تک نکل چکا ہے اور پہلے بھی میں نے اس کے پر پروگرام کیا تھا جس وقت یہ ساری خبریں جو ہے وہ چل رہی تھی کہ جو پاکستان ہے اس سے اب وہ بہت دور جا چکا ہے چلے یہ تو ایک اور انگل ہے اس کے پر ابھی بات کرتے ہیں دیکھئے یہ تو ہم نے چاہ بہر پورٹ کی جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچائی لیکن ڈاکٹر جیشنکر کا یہ وزٹ ایک ایسے وقت میں ایران جانا وہاں پر یہ ڈسکشن ہونا تو انہوں نے صرف چاہ بہر پورٹ پر ہی ڈسکشن نہیں کی انہوں نے ہوتیز کے حملوں کو بھی ڈسکش کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو اس کے پر کنسرنس ہے ریٹ سی میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے عربین سی سے لے کر ریٹ سی تک جو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں تمام کنٹریز اپنے وہاں پر جو ہے پھر فورسز بھیج رہے ہیں تو انہوں نے اس کے پر اپنے کنسرنس شو کیے اور اس کے علاوہ جو اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اور جو جنگیں چل رہی ہیں یوکرین سے لے کر اور رشیہ تک یہ تمام پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں ایران میں جو میجر ڈسکشن ہو رہی ہیں ان میں ایک ڈسکشن تو یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو چاہ بہار پورٹ ہے اس کے اوپر نئی جو انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں نئی پیسہ بھی لگایا جائے گا اور کوئی اگریمنٹ بھی جو اس حوالے سے سائن کیا گیا ہے کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ڈاکٹر جے شنکر ہیں انہوں نے امریکہ کے انوائے کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں اس وقت اور امریکہ کی کوئی سپیسپکٹ میسیجنگ ہے جو وہ ایران کو کر رہے ہیں اس پر ابھی یہ کس حد تک بات ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ جو نیا ایگریمنٹ ہے چاہ بہار پورٹ کے حوالے سے اور کہا جا رہا ہے کہ جو نیا ایگریمنٹ کیا ہے وہ اریجنل جو کانٹریکٹ تھا جو کہ جو انڈیا کے صرف آپریشنز کو کور کرتا تھا جو اس کا شاہد بہشتی ٹرمینل تھا چاہ بہار پورٹ پر اس کو رینیو کیا ہے اس کو اب اس کی نیچر چینج ہو جائے گی نیا جو ایگریمنٹ ہے وہ دس سال کے لیے ہوگا اور آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو جائے گا جب آٹومیٹکلی آپ ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں تو it means that is a level of understanding that is a level of cooperation اور یہ پہلے ہم نے آپ کو بہتا ڈسکرشن کی تھی کہ ڈاکٹر جے شنگر دو دن کے وزیٹ پہ تھے کہ بیسیکلی جو یو ایس اور یوکے نے ہوتی ملیٹری پوزیشن پہ حملے کیے تھے تو ڈاکٹر جے شنگر شاید سیکٹری آف سٹیٹ انٹری بلنکن کا میسج بھی لے کے گئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈاکٹر سیکٹری آف سٹیٹ امریکی سیکٹری آف سٹیٹ انٹری بلنکن یا ان کے سٹیٹ اپارٹمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک سپیشل ہم نے پرائیوٹ میسجنگ بھی کی ہے سیکٹری آف سٹری 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 آف